ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا مسند امام احمد بن عمبل میں موجود ہے حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شانے تورات میں نہیں لکھی ہوئی تو ماذا اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی لیکن مکر گیا کہنے لگا نہیں لکھی اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا جوان بیٹا گود میں سا رکھے ہوا تھا بیمار تھا کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شانے تورات میں بھی لکھی ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں یہ بات اس نے کہی کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا اور سیابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو اس نے کلمہ پڑھ لیا اب یہ ہمارا ہے ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں حضور کی عظمتیں شانے بلندیاں رفعتیں تورات میں بھی موجود ہے انجیل میں بھی لاکھ انوان بدل دیئے لوگوں نے تورات و ضبور و انجیل میں تحریف کر دی لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود شپیو بھی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمت اور شانوں کا بیان موجود ہے نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ ہر مقام پر ہر کونے پر خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھا میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا حضور کی عظمتوں کا بیان پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فرما یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا ہر پیغمبر ہر رسول نے ہر نسلے نے ہر دائی نے پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے جس محبت سے جس درد سے جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آجاؤ دین کی طرف آجاؤ جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگیں اس میں گرتے تھے تو آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا نہ جاؤ جل جاؤ گے فرمائے تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں اور میں تمہیں سینہ بان سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا یہ کام نہ کرنا دوزخ میں نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی اور بڑی جافشانی کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا اور پھر بڑی دانائی سے آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارہانہ ہے وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو غزور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے ہیں اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو تو اپنے بچے کو نماز کی طرح مائل کرنے کے لیے دین کی طرح مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے آپ کا انداز حسین ہو خوبصورت ہو ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرح بلاؤ اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچیا ہے ایک بات بھی تو دین میں لے جائے پھیلائے جا کے ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا ڈیوٹی کرنا لوگوں کو خیر کی طرف بلانا بھلائی کی دعوت دینا بڑا سواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف اور جنت البقی میں دفن ہونے کا بڑا عجر ہے پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے حضرت صاحب بن نبی بقاس کا مزار تو کہیں اور ہے حضرت ابو عیوب انساری کا مزار تو کہیں اور ہے حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے مسجد نبی میں آزان پڑھنے والے معزن جناب بلال اپشی کا مزار تو شام میں ہے میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں غزور کا پیغام لے کر انہیں پتا تھا جنت البقی میں دفن ہونے کا بڑا عجر ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ غزور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے نکلا جائے جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر نگر نگر جاتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا تھکاوٹیں نہیں دیکھتا گھر نہیں دیکھتا پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے ہمت کرتا ہے آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں بچوں کو دوستوں کو صحت کو ٹائم دیتے ہیں دین کو کیوں نہیں دیتے ہیں پیغام دین اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھئے نا ایک شخص نے بھی آکے نبی پاک سے دین کی بات پوچھیا تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی اور سو نے آکے پوچھیا تو حضور نے سو کو بھی بتائی بیغام دین تانائی سے تدبر سے اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے اور جو گنتی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے یہ بھی یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تقیئے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا خود حضور فرماتے فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کردے وہ بھی حلال ہے اور جسے حضور حرام کہیں وہ بھی حرام ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شعرے بنایا ہے شعرے حضور اختیار رکھتے ہیں جو چاہے ایک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ دو ہی نمازیں پڑھوں گا اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں دنیا کا کوئی مفتی کوئی محدیس کوئی مجتحد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ میں دو ہی پڑھوں گا پڑھوں کلمہ حضور نے فرمایا آجا تجھے تین نمازوں کے چھٹی میں دیتا ہوں تو آجا وسعت دیہیں خدا نے دامن محبوب کو فاضل ابریل بھی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں وسعت دیہیں خدا نے دامن محبوب کو قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے اللہ نے وسعت والا دامن بنایا تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال اور سنو میرے یارو جسے حضور نے حلال کیا ہے وہ ہی پاک ہے اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیص ہے گندی ہے قرآن کہتا ہے گندی ہے سنو حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں حرام کریں گے گندی چیزیں نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے سود کو حرام کیا تو سود گندہ ہے دودھ پاک ہے تیب ہے شہد پاک ہے تیب ہے شراب گندی ہے نا پاک ہے یاد رکھنا جسے مصطفیٰ نے نا پاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی نا پاک ہو سکتا یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے قریب نے پاک کیا اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے ابو بکر صدیق بھی پاک عمر بھی پاک عثمان بھی پاک علی بھی پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک ازواج متحرات بھی پاک چاروں شہزادیاں بھی ہر صحابی بھی پاک اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک میرے عزیز حضور علیہ السلام جو چیزیں نبی پاک آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لئے فائدہ ماند ہے حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کریں گے پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں فرمایا وَيَادَوْ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ فرمایا جو ان کے اوپر پوجھ ہیں اور ان کے گلوں میں جو توقھ پڑے ہیں محبوب وہ سارے توقھ اتار دیں گے گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے رات کو جو گناہ کرتے تھے سویرے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھے اور یہاں تک کہ انہیں پاس گناہوں کی معافی کے لیے قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا دیت کی کوئی گنجائش نہیں معافی کی کوئی گنجائش کساس ہی کساس ہے صرف لیکن محبوب نے اسے سارے پھندے اتار دیئے فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے کمرے میں جا کے چھوپ کے بھی توبہ کر لوگے تو رب ماف کر دیں تم سے حقوق لے بات ضائع ہو گیا توبہ کر لو متلکہ بندے سے معافی مانگ لو اللہ بھی معاف کر دے گا تم سے قتل ہو گیا جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو دیت دے لو رضا مند کر لو اللہ بھی معاف کر دے گا تخفیف کر دی آسانی کر دی حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی ایک شخص سے گناہ ہو گیا حد لگ گئی ان پر آسانی کر دے گا اور وہ آسانی کر دی